موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمان والے کی یہ شان ہے مومن کی یہ شان ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مومن سے بلا ترجمان اور بلا ہجاب گفتگو فرمائے گا کیونکہ کافروں کے متعلق آتا ہے اللہ عز و جل سورة المطففین میں فرماتا ہے ہرگز ایسا نہیں یہ لوگز روز اپنے رب کا دیدار دیکھنے سے روک دیے جائیں گے کون کافر اسی طرح سورة البقرہ میں فرماتا ہے اور اللہ نہ تو ان سے قیامت میں کلام کرے گا اور نہ ان کی صفائی کرے گا تو یہ کافروں کا معاملہ ہو گیا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن جب اپنے دشمنوں سے کوئی گفتگو نہیں کرے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ پھر گفتگو کس سے فرمائے گا دوستوں سے اور اللہ کے دوست مومن ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہیں ظلمتوں کے اندھیرے سے نکال کر نور کی روشنی میں یہ لے آتا ہوں کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں اللہ اکبر حضرت عدی بن حاتن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالی عن قریب قیامت کے دن کلام کرے گا بندے اور خدا کے درمیان کوئی ہجاب اور ترجمان نہیں ہوگا بندہ اپنے دائیں میں بھی جہنم کو دیکھے گا اور اپنے بائیں میں بھی جہنم کو دیکھے گا اور سامنے اللہ تبارک و تعالی ہوگا اس لیے چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص جہنم سے بچے چاہے کھجور کے ٹکڑے کے صدقے سے بھی کیوں نہ ہو اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو عمدہ کلمے کے ساتھ اچھی بات کے ساتھ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں عمدہ کلمے سے مراد ایسا کلمہ ہے جو ہدایت پر دلالت کرے یا کسی تکلیف کو دور کرے یا دو لوگوں کے درمیان صلح کرائے یا دو جھگڑنے والوں کے درمیان راضی نامہ کرائے یا کسی عقدے کو حل کرے یا کسی حملہ آور کو دور کرے یا غصے کو دور کرے اسے امام بخاری نے روایت کیا کتاب الرقائق میں علاوہ ازی اسے کتاب التوحید میں بھی لے کر آتے ہیں امام مسلم نے اسے کتاب الزکاة میں روایت کیا امام ترمزی نے کتاب صفت القیامہ میں ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا المقدمہ میں اور اسی طرح امام احمد نے المسند میں اور پھر امام بحقی نے امام طبرانی نے امام بغوی نے کئی محدثین نے اس روایت کو جمع کیا ہے متفق علی صحیح درجے کی یہ روایت ہے بارال ایک اور روایت آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں وزرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اللہ تعالی سے اس طرح خلوت کرے گا کہ جس طرح سے تمہارا ہر ایک چودویں کی رات میں چاند کو واضح طور پر دیکھتا ہے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا اے انسان تجھے میرے تعلق کس چیز نے مغرور کر دیا تھا تُو نے جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا تھا اور تُو نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا یعنی ان پر ایمان لایا تھا اور ان کی رسالت کی تصدیق کی تھی یا نہیں اس روایت کو امام سیوتی البدور السافرہ میں روایت کرتے ہیں اور اسے ابن المبارک نے الزہد میں اور امام طبرانی اور امام بحقی نے بھی اسے ذکر کیا ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالی بندے کو روز قیامت اپنے قریب کرے گا پھر اس پر اپنی چادر ڈال کر اس کو سب مخلوق سے چھپا لے گا اور اس کو اس پردے میں اس کا عمال نامہ دے گا اور فرمائے گا کہ اپنے عمال نامے کو پڑھ فرمائے گا جب وہ کسی نیک عمل کے پاس سے گزرے گا اس کی وجہ سے اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا اور جب کسی برے عمل کے پاس سے گزرے گا تو اس کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے تو اس گناہ کو جانتا ہے وارس کرے گا جی ہاں یارب جانتا ہوں اللہ فرمائے گا کہ میں نے تیری طرف سے اس کو بھی قبول کیا یعنی اپنی رحمت سے تیرے اس گناہ کو معاف کر کے نیکی میں بدل دیا تو بندہ سجدے میں گر جائے گا اللہ فرمائے گا کہ اے ابن آدم اپنے عامال نامے کو دیکھو چنانچہ پھر جب وہ کسی گناہ کے پاس سے گزرے گا تو اس کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا اور اس سے اس کے دل کو گھبرات ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا اے میرے بندے تو اس کو بھی جانتا ہے یعنی تو نے یہ گناہ بھی کیا تھا وہ عرض کرے گا رب کیا تھا جانتا ہوں تو اللہ فرمائے گا میں اس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں مجھے اس کے تم سے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے یہ بھی تیرے لیے اپنی رحمت سے معاف کیا پس اسی طرح سے بندہ نیک عمل سے گزرتا رہے گا اور اللہ اس کی نیکی کو قبول کرتا رہے گا اور وہ سجدے کرتا رہے گا اور گناہ کی معافی ہوتی رہے گی اور اس کے لیے بھی سجدہ شکر کرتا رہے گا مخلوقات اس کے نیک عمال کو ہی دیکھیں گے حتیٰ کہ مخلوقات ایک دوسرے کو پکار کر کہیں گے مبارک ہو اس بندے کے لیے جس نے اللہ کی کبھی نافرمانی کی نہیں اللہ اکبر جبکہ وہ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس کی اور اللہ کے درمیان کیا گزری ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ رحمت ہے میرے رب کی دعا کرو اللہ معاف کرو اس روایت کو امام سیوتی نے البدور السافرہ میں روایت کیا ہے اسے پھر عبداللہ بن احمد نے الزوائد الزہد میں روایت کیا ہے اسی طرح حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالی اس کو اپنے سامنے لوگوں سے پردے میں کر لے گا اس کی نیکی کو دیکھ کر فرمائے گا میں نے اس کو قبول کیا اور جب شر یعنی برائی گناہ دیکھے گا تو فرمائے گا میں نے معاف کیا تو اس وقت یہ بندہ خیر و شر پر سجدہ ریز ہوگا اور لوگ کہیں گے اس آدمی کو بشارت ہو جس نے کبھی گناہ کا عمل ہی نہیں کیا اسے بھی امام سیوتی نے البدور السافرہ میں روایت کیا اور پھر اسے امام بحقی نے بھی روایت کیا یعنی اللہ تعالی اپنے دوستوں کی پردہ پوشی فرمائے گا ان کے گناہوں کو ڈھاپ لے گا صرف نیکیاں آیا ہوں گی اور گناہوں کو مٹا دے گا بعضوں کو نیکیوں سے بدل دیکھ اور دیکھنے والوں کو خبر بھی نہ ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت میں مومن کیلئے اللہ کی طرف سے سرگوشی میں کیا سنا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا مومن اپنے رب کے قریب ہوگا اور اللہ تعالی اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار لیتے ہوئے فرمائے گا کیا تو ان گناہوں کو پہچانتا ہے وہ عرض کرے گا جی ہاں میرے پروردگار میں پہچانتا ہوں اللہ تعالی فرمائے گا میں نے دنیا میں تم پر ان کی پردہ پوشی کی اور اب ان کو تیرے لیے معاف کرتا ہوں چنانچہ اس کو اس کے گناہ پخشنے کے بعد اس کی نیکیوں کا عمال نامہ دے دیا جائے گا اور کافروں اور منافقوں کی آلت ہوگی کہ ان کو سب کے سامنے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا تھا سن لو ایسے ظالموں کے لیے اللہ کی لانت یعنی رحمت سے دوری اور جہنم ہے اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب التفسیر میں اسی طرح کتاب التوحید میں پھر امام مسلم کتاب التوبہ میں روایت کرتے ہیں پھر ابن ماجہ اس کو المقدمہ میں روایت کرتے ہیں امام محمد اس کو المسند میں روایت کرتے ہیں متواتر کئی دفعہ پلٹا پلٹا کے لاتے ہیں ابن حبان نے بھی اس کو صحیح میں روایت کیا ہے پھر ابن ابی شیبہ اسے روایت کرتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں امام بغوی نے شرح السنہ میں کتاب الفتن میں اس کو روایت کیا ہے بارال کئی کتب میں حدیث آتی ہے اچھا ایک واضح کر دوں ایک بات پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا پچھلے درس میں بھی میں نے اس پر بات کی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں روایت کیا ہے تو جو پوری جامع کتاب ہے پوری مکمل کتاب ملٹپل والیومز پر اس کا نام تو بخاری شریف ہے ویسے اس کا نام بخاری شریف نہیں ہے امام بخاری نے تو اس کا نام کچھ اور تجویز کیا تھا لیکن عام فہم میں بخاری شریف کے نام سے مشہور ہے اس میں پھر کئی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں کتاب الوحی ہے کتاب التفسیر ہے تو اسی طرح یہ چھوٹی کتابیں ہیں پھر ہر کتاب میں کیا ہے چپٹرز ہیں باب ہیں جسے باب کہتے ہیں تو بارحال اس طرح جو ہے نا اس کی جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوا ہے اچھا اسی طرح علامہ قرطوی فرماتے ہیں کہ ان معاف ہونے والے گناہوں کے متعلق علماء نے اختلاف کیا ہے نمبر ایک یہ وہ گناہ ہوں گے جن کا انسان نے دل میں خیال کیا ہوگا جو اس کی حمد سے باہر ہوں گے مگر اس کی نیت میں داخل ہوں گے اسی قول میں ابن جریر اور ابو جعفر النحاس وغیرہ نے جو ہے وہ بات کیے بارحال دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ صغیرہ گناہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اجتناف کرنے کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے اور تیسری رائے یہ ہے کہ یہ وہ کبیرہ گناہ ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان تھے نہ کہ حقوق و لباد کے گناہ تھے یہ وہ گناہ ہیں جن سے بندے نے توبہ کی تھی اس رائے کا اظہار تذکرات القرطبی میں کیا گیا ہے اور پھر اسے امام سیوتی نے البدر السافرہ میں نقل کیا ہے واللہ احلم بالصواب اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے اسی طرح حضرت اشعز بن سوار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بسی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ مجھے اس بندے کے متعلق بتائیں جو گناہ کرے پھر توبہ کر لے یا استغفار کر لے کیا اس کی بخشش ہو جاتی ہے فرمایا ہاں میں نے پوچھا کہ کیا اس کو اس کی عامال نامے سے مٹا دیا جاتا ہے فرمایا نہیں جب تک کہ اس کو روک کر اس سے اس گناہ کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے اسے المجال الدنوری میں روایت کیا گیا پھر امام سیوتی البدر السافرہ میں لاتے ہیں تو اب اس سے واضح ہو گیا کہ جب تم معاف کر دیتے ہو جب تم معافی مانگتے ہو اللہ تعالی اسے معاف کر دیتا ہے تو بازے دفعہ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ عامال نامے میں ایسے ہوتا ہے اس معاملے کو اور دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ اس بند دینے کبھی کوئی خطہ ہی نہیں کی پھر اللہ تعالی اسے یوں معاف فرما دیتا ہے تو معافی کبھی رائے گا نہیں جاتی یوں نہ سمجھنا اچھا حضرت معاذ ابن جول رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو میں تمہیں بتلا ہوں سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالی مومنین سے کیا فرمائے گا وہ سب سے پہلے کیا عرص کرے گا صحابہ اکرام نے عرص کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی مومنین سے پوچھے گا کہ تم مجھ سے ملاقات کو پسند کرتے تھے وہ عرص کریں گے جی ہاں اے ہمارے پروردگار اللہ تعالی پوچھے گا کیوں تو وہ عرص کریں گے ہم نے آپ کی رحمت کی اور آپ کی معافی کی امید کی تھی تو اللہ تعالی فرمائے گا تو پھر تمہارے لیے میری رحمت لازم ہو چکی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے حسن سنت کے ساتھ القبیر میں اسی طرح اس کو اور متواتر امام طبرانی نے مختلف مقامات پر اس حدیث کو روایت کیا پھر امام احمد نے المسند میں روایت کیا امام ابو نعیم نے اس کو الحلیت الاولیاء میں روایت کیا ہے اچھا اسی کے ساتھ یہ بھی بتاتا جلوں کہ حضرت اکرامہ یہ بہت ہی مشہور تابعی ہیں مفسر قرآن بھی یہوں فرماتے ہیں جو بندہ بھی روز قیامت حساب کے لیے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرے گا وہ اللہ تعالی کے پاس سے بخشا ہوا ہی اٹھے گا اسی حلیت الاولیاء میں اور پھر امام سیوتی اس کو البدور السافرہ میں روایت کرتے ہیں اچھا دو تین باتیں اور کرلوں پھر آج کے درست کا اختتام کریں گے ان میں سے ایک ذکر تو حضرت آدم بن ابییاس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومنین میں سے ہر شخص اللہ تعالی سے خلوت اختیار کرے گا اس کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا یعنی اللہ تعالی اور مومن بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا کوئی ترانسلیٹر ریپریزنٹیٹیو اس طرح کا کوئی معاملہ بیچ میں نہیں ہوگا اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے میرے بندے میں تیرے دل کا نکے بان نہیں تھا جب تُو نے اس سے ایسی خواہش کی جو تیرے لیے حلال نہ تھی اے میرے بندے کیا میں تیری آنکھوں کا نکے بان نہ تھا جب تُو نے اس سے ایسی چیزوں کی طرف دیکھا جو تیرے لیے حلال نہ تھی اے میرے بندے میں تیری کانوں کا نکے بان نہ تھا جب تُو نے اس سے ایسی چیزیں سنی اور متوجہ ہوا جو تیرے لیے حلال نہ تھی اے میرے بندے کیا میں تیرے ہاتھوں کا نکے بان نہ تھا جب تُو نے ایسی چیزوں کو پکڑا جو تیرے لیے حلال نہ تھی اے میرے بندے کیا میں تیرے قدموں کا نگے باننا تھا جب تُو نے ان کے ساتھ ایسی چیزوں کی طرف چلا جو تیرے لیے حلال نہ تھی تُو نے مخلوقات سے حیاء کیا اور میں دیکھنے والوں میں تیرے نزدیک معمولی ہو گیا وہ عرض کرے گا یا اللہ اے میرے رب آپ میرے لیے دوزخ کا حکم کر دے تُو دوزخ کا حکم کر دے یہ میرے لیے اس ڈارٹ سے زیادہ آسان ہے تو اللہ اس سے فرمائے گا اے میرے بندے یہ بات تیرے اور میرے درمیان تیری بخشش کے لیے ہے میں نے اس کو کرام ان کاتبین سے چھپا رکھا تھا چلو میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو تاریخ دمشق میں ابن عسا کے روایت کرتے ہیں اور امام سیوتی البدور السافرہ میں روایت کرتے ہیں تو اب یہ وہ معاملہ ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ کرام ان کاتبین سے معاملہ چھپ جاتا ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے یہ ایمان والوں کی شان ہے یہ اللہ کے دوستوں کی شان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر صاحبان ایمان ہو تو اللہ سے دعا کرو کہ ایمان کی حالت میں جائے اللہ اکبر اللہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے ایمان والوں پر تم گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہو وہ معاف کر دیتا ہے آپ سے کوئی لغزش ہو جائے آپ اس سے معافی مانگ لیں وہ معاف کرنے والا ہے وہ ہی معاف کرنے والا ہے اور کوئی معاف نہیں کر سکتا حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ رحمت اللہ علیہ یہ مشہور تابعی حضرت سعید بن المسیب ان سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دہاتی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم ہم نے نجات پالی آپ نے پوچھائے دہاتی کس طرح سے اس نے عرض کیا کیونکہ جب کریم حساب لیتا ہے تو درگزر سے کام لیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی آپ دیکھیں نا یہ ایمان ہو اللہ کی رحمت سے امید ہو تو ایسی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اسے شعب الایمان میں امام بیحقی نے روایت کیا ہے اور پھر اسے ابن نجار نے بھی روایت کیا ہے پھر کنز العمال وغیرہ میں اسی طرح امام سیوتی البدور السافرہ میں سے لاتے ہیں اچھا اس سے اس طرح کی ایک روایت حضرت حسن بصری سے بھی مرفوع ان مروی ہے جسے ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے حسن الزن باللہ کے میں حدیث نمبر پچیس کے تحت اور پھر اس طریق سے بھی البدور السافرہ میں امام سیوتی لاتے ہیں اچھا اسی طرح ایسا ہی کلام حضرت سفیان سوری اور حضرت ابو یوسف الزاہد سے بھی منقول ہے جو شعب الایمان میں آتا ہے اللہ اکبر اللہ سے علیہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف فرما دے ہم پہ اپنا خاص رحم خاص کرم فرما دے ہمیں محروم نہ کرے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے انہیں مٹا دے اور ہمارے لئے جنتوں کا فیصلہ فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارکہ علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی